ففٹی کیجی بیبی تھی ون ففٹی بنتی جاتی ہے ہر محبوبہ بلکل اپنی امی بنتی جاتی ہے تل پر لٹو ہونے والے رہ رہ کے پچتاتے ہیں چھیل چھویلی بلو باغڑ بلی بنتی جاتی ہے بہت حیران ہوں بربادی ایک کسر محبت پر کہ آپس میں امارت اور اب نقشہ نہیں ملتا یہ سچ ہے میں تیرے ڈیمپل پہ مرتا تھا کبھی جانم پر اب وہ ٹوئٹ بے ہیں تیرا چہرہ نہیں ملتا نرالی ہیں زمانے سے میرے محبوب کی باتیں کہیں بھی وہ محبت کے سلیبس میں نہیں ملتی وہ کہتی ہے میری آنکھیں کلو پیترا سے ملتی ہیں میں کہتا ہوں تیری آنکھیں تو آپس میں نہیں ملتے ہاتھوں میں سگرٹ کا پیکٹ موں میں پیلی پتی پان بہری آنکھیں اندے کان یہ ہے لیڈر کی جتنا مزا رہے ہیں اتنی تیری آنکھوں میں سگرٹ کا پیکٹ موں میں پیلی پتی پان بہری آنکھیں اندے کان یہ ہے لیڈر کی پہچان ستر لاکھ کی لینڈ کروزر اندر بیٹھا پاتے خان اور میرے غریب وطن کے دیکھو کتنے غریب سیاستان اور ساٹھ برس سے ایک ہی نعرہ سنتے سنتے پک گئے کان ہم کو بنا لو حاکم دیں گے روٹی کپڑا اور مکان اور ملتی نہیں ہے باسی روٹی مانگ رہے ہو تازہ نان سارے اس کو کھانے والے ایک بچارہ پاکستان دو نظمیں ہیں ان کے کچھ بند اور پھر ایک نئی نظم میں آپ کو ساہوں گا شوہر کی فریاد دو بندیاں دی شرط لگ گئی کہ ایک مرد دے اندر دوسری شادی دی خواہش کدوں تک رہن دی ہے اوکندے باب خانو پوچھنے ستر سال دا ہے اوکندہ پوت پکا پتا دے میں کوئی نہیں بر جے تو آٹی چاچی آج مار جے دے میں مینہ کار لنگا اوکندے باب رحمت نو پوچھنے نوے سال دا ہے اوکندے پوت پکا پتا دے میں نے بھی کوئی نہیں پر ہولی بولو میں پچھلے مینے ایک شہر شادی کیتی ہے اوکندے ایک تیسرا بابا علم دینوں نو پوچھنے ایک سو ایک سال دا ہے انہیں کیا کہ پوت منو بھی پکا پتا دے کوئی نہیں کہ ایک مرد دے اندر ایک گھور شادی دی خواہش کدوں تک رہن دی ہے پر میرا خیال ہے کہ اس بندے دے اپنے کلان دے ختم تک تے رہن دی ہے قدیتے پیکے جا نی بے گم آوے سخدہ سا نی بے گم کٹھیاں رہ ریاک گیا ہن اللہ آگے بے بے تھاک گیا ہن ٹینڈیاں وامو پاک گیا ہن تپاروین نک کو نک گیا ہن ہن سینے ٹھنڈ پانی بے گم قدیتے پیکے جا نی بے گم کی کی رنگ بخوا دیتے نے سجن یار چھڑا دیتے نے پچھلے پیار پلا دیتے نے حالتاب سب بینگن تک کھوا دیتے نے اترس کوئی ہن کھانی بے گم قدیتے پیکے جا نی بے گم تے اک کو چھپڑ دے وچ تر کے کی لبائے شادی کر کے جندڑی لنگ چلی بر مر کے عدے رہ گئے ہیں انڈر ڈر کے او مل گئی بڑی سزا نی بے گم قدیتے پیکے جا نی بے گم تے سمجھنے اللہ کہتا ہے کہ شام نانو ہے محمد صاحب شام نانو دل کرتا ہے سگرٹ پانو دل کرتا ہے باروں کھانو دل کرتا ہے توزنانو دل کرتا ہے کردے پورے چاہنی بے گئوں قدیتے پیکے جا نی بے گئوں تے آخری بند ہے کہ اپنی مرضی آئیے جائیے منڈے آنور کے کپڑے پائیے اور آتانو شبرات بنائیے کجدے نصیبی عید منائیے اور بدلے ذرا ہوا نی بے گم قدیتے پیکے جا نی بے گم آوے سکھدا سا نی بے گم پھر ادا جواب بھی لکھنا پیا جانا تے کاری سی کہ کارنو چھتی آوے بیبا انجتے نا تڑپاوے بیبا سانو چوٹھے لارے لا کے یاران تے نل شام منع کے باروں پی کے باروں کھا کے آ جانا اے رات لنگا کے انہی تعلیم جان لے انہوں اپنی کارنی نہ سمجھو ہم سائد ہی سمجھو تے تانے میں نے سن کے جگ دے شام سویرے ہنجو بگ دے اور پلے پہ گئی میں کسے ٹھگ دے تے راتی کےڑے دفتر لگ دے اور سانو بھی سمجھا آوے بیبا کارنو چھتی آوے بیبا تے عشق تیرے وچ بازی بھر کے سس سورے دی خدمت کر کے دیوران نندہ کولوں ڈھر کے کی لبائے سبلیں مر کے کسے نکی تے چاوے بیبا کارنو چھتی آوے بیبا تے دل وچ میرے آون سلاما اپنے ستے ویر بولاما اور رو رو اپنا حال سناما تے نو پھینٹی رجل واما اوے آوے فیر مزاوے بیبا کارنو چھتی آوے بیبا تے آخری باندے کے تیرے دل وچ نار اکیڑی وڈی او فنکار اکیڑی ساڑے ہن وچ کار اکیڑی دسخان او مٹیار اکیڑی کھچلا او دے ساوے بیبا کارنو چھتی آوے بیبا بہت محبت بہت شکریہ پھر کبھی آئے تو باقی چیزیں